ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے یہ مرزا غالب کا ایک مشہور شیر ہے یہ آپ نے شاید سنا ہوگا جگیت سنگھ کی مرزا غالب والی آلبم میں بھی یہ شیر کھائے گیا ہے اور یہ اس گزل کے تھوڑے اور شیر بھی کھائے گئے ہیں تو آج ہم اس گزل کو تھوڑا پڑھیں گے یہ جو شیر میں نے ابھی پڑھا یہ اس گزل کا پہلا شیر نہیں ہے یہ اس کے ایک دو شیر جو ہیں وہ آٹسٹس نے گزل کے بیچ میں سے پک کر کے گائے ہیں لیکن یہ پوری گزل ہی بہت اچھی ہے تو آج ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں آم I think this گزل has a very lyrical quality to it تو یہ بہت light hearted آم it's a beautiful گزل اور اس کے شیر کوئی بہت جالا complicated بھی نہیں ہے ایک دو شیروں میں بہت اچھا message بھی ہے so overall it has a very lyrical quality to it and so let's go through the whole gazelle first میں پوری پڑھتا ہوں اس کو اس کے بعد ہم ایک ایک شیر کو تھوڑا اندازہ کریں گے خسنِ ماہ گرچِ باہنگاہ میں کمال اچھا ہے اس سے میرا ماہِ خوشید جمال اچھا ہے بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لہزہ نگاہ جی میں کہتے ہیں کہ مفتائے تو مال اچھا ہے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساگرِ جم سے میرا جامعے صفال اچھا ہے بے طلب دیں تو مزا اس میں سوا ملتا ہے وہ گدا جس کو نہ ہوکھوئے سوال اچھا ہے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے دیکھئے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض ایک برامن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ہم سکھن تیشہ نے فرہاد کو شیرین سے کیا جس طرح کی کسی میں ہو کمال اچھا ہے کترہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے کام اچھا ہے وہ جس کا کی معال اچھا ہے خضر سلطان کو رکھے خالقِ اکبر سرسبز شاہ کے باغ میں یہ تازہ نحال اچھا ہے اور یہ آخری شیر جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو کالب یہ خیال اچھا ہے تو یہ بھی شیر بہت پاپلر ہے بہت ساری سیچویشنز میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ تو تھی پوری غزت آئیے اب اس کے ایک ایک شیر کو تھوڑا آ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا شیر یہ ہے کہ اس میں جو تھوڑے complicated words ہیں وہ یہ ہیں کہ خسنِ ماہ is beauty of the moon اور باہنگا میں کمال means time of some kind of tumult or some kind of upheaval that's going on in this case I think it refers to the to the night of the full moon or the fullness of the moon اور ماہ کھرشید جمال means moon of beautiful sun اب انہوں نے moon of beautiful sun یہ دیکھئے ایک ایسا word play انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے ساتھ میں I think he is trying to say sun-faced beauty or referring to his beloved تو مطلب اس کا یہ ہے کہ the beauty of the full moon is very good you know on a full moon night the moon looks beautiful but my beloved looks even better so that's what he is trying to say he is basically trying to compare his beloved to the moon and saying کہ میرے محبوب کے جمال کے سامنے یہ جو پوری چاندنی رات کا جو چاند ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے تو اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں خسنِ ماہ گرچے واہ انگامِ کمال اچھا ہے اس سے میرا ماہِ خوشید جمال اچھا ہے my sun-faced beauty is even more beautiful than the moon on a on a full moon night اگلا شیر ہے بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ جی میں کہتے ہیں کہ مفتائے تو مال اچھا ہے it's a very witty almost humorous شیر تو اس میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے لحظہ کا مطلب ہوتا ہے a minute or a moment so the situation یہ ہے کہ انہوں نے the lover and the beloved are indulging in a give and take تو literal meaning اس کا یہ ہے کہ بوسہ بوسہ means a kiss تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بوسہ تو نہیں دیتی لیکن میرے دل پہ ہر لحظہ اس کی نگاہ ہے میرے دل پہ اس کی نظر ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو مال مفت ہاتھ میں آ جائے وہ اچھا ہے تو اس میں جو جو کہتے ہیں کہ جو the give and take that's happening between the two وہ یہ ہے کہ the price of the heart is a kiss تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ تو مجھے بوسہ دے دے تو میں تجھے اپنا دل دے دوں گا تو جو محبوب ہے وہ بوسہ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ مفت میں فری میں غالب صاحب کا دل لینا چاہتا ہے that's basically what's what he's trying to convey اور وہ کہتے ہیں کہ you know the محبوب is trying to strike a bargain تو bargaining میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز فری میں مل جائے تو اس سے بڑا بارگین کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ محبوب سمجھتا ہے کہ مفت میں مل جائے گا اس کو ایسا نہیں ہونے والا تو یہ situation ہے تو جو beloved ہے it's a shrewd bargainer it's a tough customer وہ چاہتا ہے کہ غالب صاحب کا دل جو ہے وہ فری میں مل جائے پھر غالب صاحب کہتے ہیں فری میں نہیں ملے گا اس کے بدلے میں آپ کو بوسہ دینا پڑے گا so that's a situation بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ جی میں کہتے ہیں کہ مفت آئے تو مال اچھا ہے اگلا شعر ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام صفال اچھا ہے ساغر جم is the cup of the king the mythological king جمشید اور جمشید تو ہم نے ایک بار کسی اور گزل میں بھی بات کی تھی یہ جام جم جو ہے یا ساغر جم جو ہے اس کا غالب صاحب کی شاعری میں اور دوسری شاعری میں کافی ذکر آتا ہے سو میں بہت آم you know in a short form the story is this کہ there was a very magnificent mythological king آم you know in the Persian mythology تو اس کے پاس ایک cup تھا اور ایک گلاس تھا جس سے وہ وائن پیا کرتا تھا جمشید کو is also known as the guy who invented وائن تو he was a magnificent king اور اس کا جو جام تھا یا جو وائن cup تھا it's compared to the holy grail اور a crystal ball تو سارے دنیا کی پورے یونیورس کی سچائی جو تھی وہ اس کو اس جام دیکھ لیتا تھا so it's a in this context it's a magnificent valuable cup right which was probably made of some valuable metal maybe gold and may have some other jewels or other things adorning it تو اس case میں وہ کہتے ہیں کہ جام سفال means a mitti سے bina cup تو کہتے ہیں کہ میرا جو mitti کا cup ہے جس میں میں شرعہ پیتا ہوں وہ ساگر جم جمشید کے جو magnificent اتنے بڑے مشہور cup جو اتنا جس کو اتنے بڑی چیز سمجھے جاتا اتنا valuable سمجھے شید کا جو cup ہے وہ irreplaceable ہے اگر ٹوٹ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے irreplaceable it will be among us loss to me اگر میرے پاس ہوتا بھی ٹوٹ جاتا تو بہت بڑا loss ہوتا اس case میں میں مٹی کے cup میں شرعہ پیتا ہوں ٹوٹ گیا جا کے اور لے آئیں آئیں سو think of you know like in some ways غالب صاحب جو ہیں وہ اپنی فقیری میں خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میرے کو carelessness اور freedom ایک مٹی کے cup میں شراب پی کے ملتی ہے وہ I do not want to give that up اگر مجھے بادشاہ ہاتھ میں مل جائے گی مجھے کسی دے دیا جائے گا اور اس کا cup بھی دے دے جائے گا میں کیا کروں گا اس کا it's just gonna add to my stress it's just gonna cause me more pain and grief in life I'm very happy drinking out of my cup made of clay تو اگلا شیئر یہ ہے بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے وہ غدا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بن مانگے ملے اس میں اور بھی مزہ آتا ہے اور غدا کا مطلب ہوتا ہے اے بیگر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مانگنے والا جس کو مانگنے کی عادت نہ ہو وہ اچھا ہے تو اور جو چیز بن مانگے ملے اس کا مزہ اس کو پانے کا مزہ بھی اور زیادہ ہے بجائے اس کے آپ کسی سے مانگے کسی سے منت کریں اور وہ آپ کو دے بن مانگے بن سوال کی جو چیز مل جائے اس کا مزہ بہت اچھا ہے اور وہ مانگنے والا بھی اچھا ہے جو اتنا ڈیزرونگ ہو کہ اس کو بن مانگے چیز ملے اس کو مانگنے کی عادت نہ ہو وہ اچھا ہے تو اس کیس میں غالب تار کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو ڈیزرونگ کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جانی چاہیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کی if you are leading a good life then god بھگوان کے اللہ کے سامنے تو ہم سب مانگنے والے ہیں like our status is like a beggar تو کہتے ہیں کہ اگر آپ deserving candidate ہیں تو بھگوان جو ہے وہ آپ کو خودی دے دے گا آپ کو مانگنے کی ضرور نہیں ہے that's another point of view دوسرا point of view یہ also related point of view ہے کہ مانگنے کا جو act ہے وہ مزہ خراب کر دیتا ہے اس case میں وہ کہتے ہیں کہ جو دینے والا ہے اور جو لینے والا ہے ان دونوں کو ہی یہ جو business ہے ایک نزاقت sophistication اور grace سے execute کرنا چاہئے اس case میں ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی آدمی گڑ گڑا رہا ہے مانگ رہا ہے اور پھر اس کو چیز دی جائے یہ ایک ایسا act ہے جس کے اندر ایسی بات نہیں ہونی چاہئے اور وہ مانگنے والا اگر بینا مانگے دے دے گا اور آپ کو مانگنے کی عادت بھی نہیں ڈالنی پڑے گی تو اگر اگر شیئر دیتے ہیں اور یہ شیئر بہت اچھا ہے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہیں موہ پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اس میں گالر صاحب جو ہیں وہ بیمار بیٹھے ہیں کہیں تو جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو جو چہرہ ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے خوبصورت نہیں ہوتا اس میں چمک نہیں ہوتی بیمار دیکھتے ہو تو محبوب ان کو دیکھ جاتا ہے محبوب ان کے گھر ان سے ملنے آ جاتا ہے تو جب وہ محبوب کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے تو حالت ان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ مرنے والے ہیں بہت بیمار ہیں بہت بری حالت میں ہیں لیکن محبوب کو دیکھ کے ان کے موہ پہ چمک آ لی تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے یہ رونک یا چمک میرے موہ پہ محبوب کو دیکھنے سے آئی ہے لیکن محبوب یہ سمجھ رہا ہے جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ محبوب جو ہے یا میرے بیلوی جنرل ان کو لگتا ہے کہ یہ سب خوش ہیں بہت انٹرنلی جو جو آجاتی ہیں موہ پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے دیکھئے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض ایک برامن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سال اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیار کرنے والے جو لوگرز ہیں ان کو بتوں سے آئیڈل سے جو مندیروں میں جن کی پوجہ کی جاتی ہے بھگوان تو اس کیس میں کوئی برامن ہے اس نے یہ سال جو آنے والا ہے یہ اچھا ہے لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے پیڈکشن کی ہوگی عشق کرنے والوں کے لئے جنرل پیڈکشن کی ہوگی کہ سال کا فصل اچھی ہوگی یا کوئی جنگ نہیں ہوگی تو دنیا میں پیس ہوگی یا نہیں ہوگی تو انہوں نے world کی جنرل پیڈکشن کی ہوگی عشق کے بارے میں پیڈکشن تو نہیں کی ہوگی لیکن غالب صاحب جو ہیں وہ اپنے عشق میں اپنے محبوب کے عشق میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو اور کسی دھیانی نہیں ہے تو کسی نے کہ یہ سال اچھا ہے تو انہوں نے اس کو ایسے انٹرپیٹ کیا کہ عشق کے لئے سال اچھا ہے رائی that's that's what all he cares about to finding you know he just wants to to get favors from his beloved so he just jumps to the conclusion کہ ایک پرامنے کے سال اچھا ہے تو عشقوں کے لئے سال اچھا ہوگا other word play nice word play here is کہ بتوں سے right so بت جو ہیں وہ مشوقوں کو بھی کہا جاتا ہے جو صندر مشوق ہوتے ان کو بھو کہا جاتا ہے شاعری میں اور دوسرے بھو is the idols who are worshipped as gods in our ہندو temples تو برامن جو ہیں وہ افسر پریسٹ بھی ہوتے ہیں تو اب بھو جو ہیں جو مندیروں میں جو idols جن کی پوجا کی جاری ہے ان کے بارے برامن سے زیادہ کس کو پتا ہوگا تو وہ there is a connection in that sense also like this برامن جنہیں کہا ہو یا نہ کہا ہو غالب سار has reached the condition کہ جو برامن ہے اس کو پتا ہے کہ جو بودھ جو ہیں وہ ان کا behavior کیسا ہوگا آگلے سال سو جو برامن نے کہا ہے in general کسی کے لئے کہا ہو آشکوں کے point of view سے ان نے انٹرپیٹ کیا ہے کہ ہمارے لئے سال اچھا ہوگا دیکھتے ہیں اس بار ہمیں ہمارے محبوس سے کیا ملتا ہے so he has this positive thinking with a mix of skepticism right ابھی ملا نہیں ان کو پر وہ he is hopeful کہ دیکھتے ہیں ہمیں بھی کیا ملتا ہے برامن صاحب میں تو کہہ دیا کہ سال اچھا ہوگا اگلا شیئر یہ ہے کہ ہم سکھن تیشہ نے فرہاد کو شیرین سے کیا جس طرح کی کسی میں ہو کمال اچھا ہے تو کمال means a good quality and excellence تو اس میں فرہاد اور شیرین کے ایک قصے کا ذکر ہے تو کافی لمبی سٹوری ہے میں اس کو highlight اس کے یہ ہیں کہ there was a young laborer وہ پتھر کو تراشنے کا کام کرتا تھا اور ایک تیشہ تیشے کا مطلب ہے an axe ایک کلہاری تو وہ پتھر کو تراشنے کا کام کرتا تھا اور وہ ایک بیچارہ low rank کا laborer تھا اور شیرین جو تھی وہ کسی بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی تو اب جو شیرین یا تو کسی اور دوسرے راجہ سے پیار کرتی تھی یا اس کی شادی ہونے والے تھی تو جب اس بادشاہ کو پتا چلا کہ اور شیرین نے لیکن جس بادشاہ اس بادشاہ کا شاید نام تھا خس یہ شرط رکھی کہ تم اس پہاڑ کے اندر کسی کوئی پہاڑ تھا وہاں پہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک تنل بنواؤ اور لوگوں تک پانی پہنچاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں پانی اکثر دودھ کہا جاتا ہے کہ تم اس تنل سے دودھ کی ندی بہاؤ تو فرہاد کو ہائر کیا گیا وہ تنل بنانے کے لئے اندر پہاڑ اندر اندر شیری اور فال اندر بہت اندر بیسی کہ فرہاد کہ شیری مر گئی ہے وہ غلط خبر ہوتی ہے فرہاد اندر اندر کلی ہمسل ایک 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 ترگی اندر اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم سکھن ہم سکھن کا مطلب ہوتا ہے somebody you share speech with in this case you can see that meeting of شیری اور فرہاد کہتے ہیں ہم سکھن تیشہ نے فرہاد کو شیری سے کیا اس ایک کی وجہ سے جو فرہاد اور شیری کا ملن ہوا وہ ملے ایک دوسرے سے ہم سکھن ہوئے تو جس طرح کا کی کسی میں ہو کمال اچھا ہے جس میں جو بھی کسی میں کوالٹی ہو کسی چیز میں کسی آدمی میں وہ ہی اچھی ہے جیسا بھی کمال ہو اس کو ویلیو کرنا چاہیے اس کی ویلیو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو اس کیس میں اگر مراد جو ہے تو بھائی اچھے اچھا ہے وہ ویلیو بھائی اور اس کی ویلیو کرنی چلیں اگر دیکھتے شیر کترہ دریہ میں جو مل جائے تو دریہ ہو جائے کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے وہ کہتے ہیں جو دوسری لین ہے وہ مال کا مطلب آؤٹ کام اور ریزلٹ کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے آپ یہ لین بھائی سیلف لے لیں تو جس کام کا آؤٹ کام اور ریزلٹ اچھا ہو وہ کام اچھا ہے چاہے وہ آرڈنری کام ہو یا ایکس آرڈنری کام ہو کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے کام وہ اچھا ہے جس کا آؤٹ اچھا بغیر اور آؤٹ تڑو اچھا کام کرے مل mating of a drop with the ocean you can compare that to the merging of human spirit with the godly spirit or merging that human spirit with the god and that's a good noble thing اور I think وہ کترے کا گریہ میں ملنا in a sense you know it's pointing to the merging of the human spirit or human soul with god اور وہ ایک اچھا کام ہے and Gali Usa کہے کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے I think that's what it is it's not a whole lot complicated than that اگلا شیر ہے کہ خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسبز شاہ کے باغ میں یہ تازہ نحال اچھا ہے تو اس کیس میں خضر سلطان جو ہے وہ جو اس سمیں کے جو بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر ان کا ایک پیٹا تھا اس کا نام تھا خضر سلطان تو یہ انہوں نے شیر اس کی خضر سلطان کے لئے لکھا ہے کہ بھگوان جو ہے ان کو اچھا رکھے یعنی ان کو پروٹیکٹ کرے تو ان کے لئے دعا ہے بیسیکلی یہ خضر سلطان کے لئے وہ کہتے ہیں کہ خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسبز انہوں نے سرسبز مینز ہرہ بھرہ گرین خالق اکبر مینز دہ گریٹ گارڈ اور گریٹ کرییٹر تو انہوں نے ایک خضر سلطان جو بہادر شاہ زفر کا بیٹا ہے اس کو ایک کسی باغ میں لگائے ہوئے پلانٹ سے کمپیر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ کے باغ میں یہ تازہ نحال اچھا ہے نحال means like a young plant اور نحال ہونے کا مطلب also is to be happy or to be pleased so in a nutshell what he is praying to the god کہ خضر سلطان کا پھلتا پھلتا prosperous رکھنا اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ بہادر شاہ زفر in this case شاہ کے بعد انہیں یہ تازہ نحال اچھا ہے تو وہ ان کی تعریف بھی کر دی انہوں نے جو پرنس ہے اس کی اور اس کے لئے دعا بھی دے دی تو یہ آخری شیر جو ہے this could be you know one of the best شیر کالب صاحب میں جو لکھا ہے پورے دیوان میں اس گزل کا تو یہ best شیر ہے ہی میرے opinion میں تو وہ شیر ہی ہے اور یہ complicated بھی نہیں ہے یہ life کی بہت ساری situations پر applicable بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو گالب یہ خیال اچھا ہے تو کہتے ہیں یہ جنت جو paradise کی جو mythology بنی ہوئی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے based on آپ کا behavior یا کرم کیسے ہیں وہاں پہ آپ کو جا کے کیسے جج کیا جائے گا یا وہاں پہ آپ کو جا کے کیا سوقاتیں ملیں گی rewards ملیں گے تو کہتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں جو سنی ہوئی ہیں and he expressed in my view he is expressing skepticism here کہ جنت کی جو بھی حقیقت ہے وہ مجھے معلوم ہے لیکن دل کے خوش رکھنے کو گالب یہ خیال اچھا ہے کہ دل کے خوش I don't think he is convinced about the truth of paradise کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جنت ہے بھی یا نہیں ہے پر وہ کہتے ہیں کہ دل کے خوش رکھنے کو تو خیال اچھا ہے کہ اگر کسی کے دل کو اس سے خوشی ملتی ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا مجھے وہاں ریوارڈ کیا جائے گا وہاں بھگوان سے اور گوڈ سے میری ملاقات ہوگی تو it's a fine concept there may be no reality to it there may be no basis of reality behind it پر دل کے خوش رکھنے کو گالب یہ خیال اچھا ہے تو you know you can apply this to many situations in your life بہت ساری ایسی situations ہیں یا بہت ساری ایسی you know stories ہیں جن میں we are skeptical we are not convinced کہ پیچھے کچھ سچ ہے بھی یا نہیں ہے but they help us live our life they help us stay happy in our life or they give us inspiration تو زندگی جینے کی تھوڑی حمد دیتی ہے that's a role that mythology plays in human life also that's what this share is about ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو یہ آخری شیر تھا میں اس ویڈیو کی description میں پوری غزل بھی وہاں ڈال دوں گا اور ایک دو لنک بھی ڈال دوں گا hope you enjoyed it and next time you listen to Jagjit Singh's rendition of this غزل maybe you will enjoy it even more thank you